اسلام دیکھنے دوستو وائٹیمن ڈی چاہے آپ ڈیابیٹک ہیں یا نون ڈیابیٹک آپ کو شگر کی بیماری ہے یا نہیں ہے وائٹیمن ڈی آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر آپ کی ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاگ صاحب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو وائٹیمن ڈی ہے لو ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ کروانا جو ہے کافی ذرا مہنگا پڑتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ہم ٹیسٹ کروائیں تو ہمیں فورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں ڈاگ صاحب کچھ ایسی علامات بتائیں ہمیں بتائیں کہ کیسے پیشن کو پتا چلے گا کہ اس کے جسم میں وائٹیمن ڈی کا لیول کم ہے آج ہم بات کریں گے آٹھ ایسی نشانیوں کی آٹھ ایسی سائنز یا آٹھ ایسی علامات جن سے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں وائٹیمن ڈی کا لیول کم ہے پہلی وجہ ہر وقت تھکے تھکے رہنا 24-7 آپ ہر وقت جو ہیں آپ تھکے ہوئے رہتے ہیں چاہے جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو تھکاوٹ کی وجہ سے اس کام میں آپ سلو ہیں اور آپ سے کام نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ وائٹیمن ڈی کم ہونا ہو سکتا نمبر دو شارٹنس او بریتھ سانس کا پھولنا ذرا سا چلنے سے یا سیڑھیاں تھوڑی سی چڑھیں تو سانس پھولنے لگ گیا اس کی کئی اور وجہات بھی ہوتی ہیں لیکن بڑی وجہ وائٹیمن ڈی کی کمی بھی ہے تو اگر آپ کا سانس پھولتا ہے معمولی سے واکس سے بھی یا تھوڑا سا چلنے سے بھی تھوڑا سیڑھا چلنے سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وائٹیمن ڈی کی کمی کا سامنا ہو تیسری چیز ریسٹلس لیک سنڈروم بستر پر لیٹھتے ہی آپ کی ٹانگوں میں بچینی ہو جاتی ہے آپ کو ٹانگیں ہیلانا پڑتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نین بھی سٹرگ ہوتی ہے جس کی وجہ ریسٹلس لیک سنڈروم ہوتی ہے اس کی وجہ وائٹیمن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے چوتھی بال گرنا جن لوگوں کو وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ان کے بال بڑے کمزور ہوتے ہیں تھن ہوتے ہیں اور وہ اکثر گرتے ہیں تو اکثر جو وائٹیمن ڈی کی کمی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں جو پریزنٹ کرتے ہیں جس سیمٹرن کے ساتھ وہ ہیر فال ہے پانچمی وجہ ایڈلٹ اکنی جیسے تو اکنی جو ہے وہ ایسی بیماری ہے جو کہ ٹین ایجرز میں ہوتی ہے یا تھوڑی ینگ ایج میں ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ٹین ایج سے نکل آئے ہیں ایڈلٹ ایج میں ہیں اور آپ کو جو ہے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی الرجی کے آپ کے چیرے پر دانے نکل رہے ہیں اکنی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے چھٹی بڑی وجہ ہارٹ پلپیٹیشنز ہیں آپ کی دل کی دھڑکن اچانک جو ہے تیز تیز آپ کا دل دھڑکتا ہے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کی ہارٹ بھی تیز ہو رہی اس کو ہر ہارٹ پلپیٹیشنزenci کرتے ہیں اس کی وجہ وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے چھٹی جو ساتوی وجہ جو ہے آپ کی جو تھروٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو فیلنگ ہو رہی ہو کہ آپ کے گلے میں کچھ چیز اٹک رہی ہے کہ آپ ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جو آئیلی ہوتی ہے یا مشتی کا کانٹے والی ہے کہ کوئی چیز ہے یا کچھ چکن بون پھنس گئے گلے میں تو لگتا ہے یہاں کچھ چیز اٹک رہی ہے گلے میں تو یہی فیلنگ وائٹیمن ڈی کی کمی میں بھی ہوتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کھوتا کچھ نہیں گلے میں لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیز آپ کے گلے میں پھنس رہی ہے اٹک رہی ہے جس کو بار بار پانی پیٹے آپ اس کو آگے کرنے کی خوش کرتے ہیں تو یہ وائٹمین ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی اور آٹھویں بڑی وجہ جو ہے وہ وائٹمین ڈی کی کمی کی وہ سائن جو ہے وہ ہے جو آپ کا جنب ہر وقت جو آپ کی جو نیک ہے اور جو آپ کی بیک ہے وہ اکڑی رہی ہے آپ کو عجیب سا ہے وہ اکڑی رہی ہے اور آپ کو کبھی کبھی گردن کی ہڈی میں یا بیک بون میں پین بھی ہو اور اکرہات زیادہ ہو تو اس کی وجہ وائٹمین ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے اگر ان میں سے کوئی علامت آپ میں پائی جا رہی ہے تو آپ اپنے مولد سے فوراں مشوہ کریں کیونکہ اس کی وجہ وائٹمین ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے